اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری جو ریسپی ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے میں ڈیفرنٹ ریسپی جو ہے لے کر آتی ہوں بیل آئی چینل میں آج کی ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے پٹاٹو پین ویلز بہت زبردست پنتے ہیں میں نے اس کے لیے آٹا جو ہے دو جو ہے وہ تیار کر لیا ہے پہلے سے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے دو ہم نے کس طرح بنایا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہاپ ٹی سپون ہم نے اس میں دیسی کی اٹ کیا تھا اور نمک جو ہے ہس پہ ضرورت اٹ کیا تھا پانی سے ہم نے میدے میں جو ہے آٹا ہم نے گوند لیا اور اس کا میں نے ایک پیڑا بنایا ہے ٹھیک ہے اور بلکل اس کا پیڑا اس طرح بنے گا جیسے سموسوں کے لیے ہم پیڑا بناتے ہیں اور اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم نے میدہ لیا ہے اور اس کو ہم نے پانی ڈال کے تھوڑا سا پتلا کر لیا ہے جو کہ ہم یوز کریں گے جب ہم ان کو تلیں گے پٹاٹو پین ویلز کو تو ہم یہ ہمارے یوز میں آئے گا اس کے علاوہ ہم نے ہرادھنیا کٹ لیا ہے کالی مرچ ہے نمک ہے حسب ضرورت اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دو ہم نے آلو لے لیے تھے جن کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا اور اس کے بعد اس میں حسب ضرورت نمک اٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ اس کو ہم نے میش کر لیا ہے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آلو میں نمک مرچ اور ہرادھنیا جو کہ ہم اٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم جو ہے روٹی کو ہم بیل لیں گے جی یہ میش کیے ہوئے آلو ہیں اس میں ہم ہرادھنیا اٹ کریں گے کالی مرچ اور نمک حسب ضرورت ٹیسٹ کے لحاظ سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور جو لوگ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں وہ جو ہے لال مرچ بھی اٹ کر سکتے ہیں جی ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کا نمک بھی جو ہے چیک کر لیا ہے آپ اپنے لحاظ سے نمک اور جو مرچ ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس میں ریڈ چلی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالی کیونکہ ہمارے بچوں کو کھلانے ہیں تو میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو وہ نہیں زیادہ مرچ بگارہ پسند کرتے تو اس لیے میں نے صرف اس میں پلیپ پیپر اٹ کی ہے تو اب ہم جو ہمارے پاس پیڑا ہے اس کو ہم بیل لیں گے جی پیڑے ہم نے پیڑا رکھ لیا ہے اس کو ہم بیل لیں گے جی پیڑے کو ہم نے بیل لیا ہے اب ہم اس پر امیزہ لگائیں گے جو ہم نے بنایا ہے اور ہر طرف لگائیں گے تاکہ ہر طرف سے ہر طرف سے جو ہے وہ کور ہو جائے جی امیزے کو ہم نے سارے جو ہماری روٹی ہے اس پر ہم نے لگا دیا ہے اور اب ہم اس کو فولڈ کر لیں گے جی تھوڑا سا یہ جہاں لمبا ہے اس لیے میں نے اس کو اس شیب میں رکھ لیا ہے ہم سائیڈوں سے اس کو کٹ لیں گے جو بلکل ہی پیور میدہ ہے تاکہ ہماری شیب جو ہے وہ بلکل صحیح بنے جس میں امیزہ موجود ہے اس کی ہم صحیح سے بنا لیں پٹاٹو پین ویلز اور اب ہم اس طرح سے آدھی آدھی انچ کا بناتے جائیں گے اور اسی طرح سارے ہم تیار کر لیں گے جی ایک کو ہم اٹھاتے جائیں گے اور اس طرح سے اس کو بناتے جائیں گے کیونکہ کٹنے سے شیب جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو شیب کو ہم صحیح کر لیں گے اور اسی طرح سب کی شیب جو ہے صحیح کر دیں گے جی ہم نے اسی طرح سے سارے جو ہے وہ بنا لیے ہیں اور اب ہم نے جو ہے آئل کو ہلکا سا گرم ہونے رکھا تھا اور اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے میدہ جو ہے وہ ڈال کے دیکھیں گے ایک گولی بنا کر کیونکہ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ اگر گرم ہم رکھیں گے آئل کو تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا میزہ ہوتا ہے وہ اندر سے الگ ہو جاتا ہے اور میدہ جو ہے وہ ماری روٹی جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے تو بالکل زیادہ گرم نہیں رکھنا نارمل رکھنا ہے ایک دم سے زیادہ گرم اس کی وجہ سے پھر صحیح نہیں بنیں گے ہم نے چیک کر لیا ہے اور ابھی اتنا جو ہے وہ گرم نہیں ہے کیونکہ اگر زیادہ گرم ہوگا تو ایک دم سے وہ بہت زیادہ چرچر کی آواز آنے لگ جاتی ہے تو ابھی ہم جو ہے وہ اپنے فرائی کر لیتے ہیں تو پٹاٹو پین ویلز کو ہم فرائی کرتے ہیں ایک ایک کر کے ہم ڈالتے جائیں گے اور اسی طرح سے ہم نے سارے جو ہے فرائی کر لینے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں میں آپ کو جو ہے مس ہو گیا یہ پوائنٹ میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ہم جو ہے جو میں نے پانی ڈال کر جو رکھا ہوا تھا میدہ اس میں ہم بھگو کر پہلے اس کو ڈیپ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے یہ پوائنٹ میرا مس ہو گیا تھا تو میں نے آپ کو بتا دوں اس طرح سے ایک ایک ڈالتے جائیں گے اور ایک ایک فرائی کرتے جائیں گے اسی طرح سے ہم سارے جو ہے فرائی کر لیں گے جی اسی طرح سے میں نے سارے جو ہے وہ ڈیپ کرتی گئی اور سارے ڈال دی ہیں اور کچھ رہ گئے ہیں تو اس کو ہم ایک طرف سے پہلے فرائی کر لیں گے پھر دوسری طرف سے کر لیں گے بہت زبردست بنتے ہیں بچے خاص طور پر بہت زیادہ شوق سکھاتے ہیں آپ میری اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے جو ہے پٹاٹو پین ویلز کیسے بنے ہیں جی دونوں طرف سے ہم نے صحیح سے اس کو گولڈن گولڈن ڈراؤن کر لیا ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں جی چھنے کی مدد سے اس طرح سے نکال لینے ہیں تاکہ جو ہے ان میں آئل بلکل بھی نہ رہ سکے خوشک ہو جائیں آئل جو ہے سارا چھن جائے جی تیار ہو چکے ہیں پٹاٹو پین ویلز بہت زبردست بنتے ہیں آپ اس کو گارلک چلی سوس آتی ہے یا ٹیماتو کی جو سنپل سوس ہوتی ہے اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تینکیو فور واشنگ سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ